بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ندیم احمد ایڈوکیٹ ہیومن ڈائٹس میڈیا کا مقصد اصل میں عام عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے آگاہی فراہم کرنا ہے اور اسی سلسلے میں ہم یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں جس میں پبلک کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے آج کا ہمارا موضوع بھی بہت اہم ہے بہت حساس ہے اور بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے ہماری یہاں لینڈ مافیا کا نام بہت مشہور ہے یہ اس حوالے سے ایک لاؤ ہے جس کو میں ڈسکس کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینڈ مافیا کی سرکوبی کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا illegal disposition act 2005 یہ بہت مختصر قانون ہے اور یہ چلتا بھی کلمنل کوٹ میں ہے سیشن کوٹ میں یہ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے اور یہ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے انڈر سیکشن 3 اور 4 سیکشن 3 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو اس کی جائدات سے مکان سے بے دخل نہیں کر سکتا یہ بے دخلی غیر قانونی کلاتی ہے اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ اس مکان کے اس کے پاس کوئی سیلڈیڈ موجود ہو یا کوئی ایسے کاغذات موجود ہو کہ جو اس کو مالک ظاہر کریں کوئی بھی شخص جہاں پر رہتا ہے اس کو غیر قانونی طریقے سے اس جگہ سے نہیں نکال جا سکتا اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس قانون کے تحت اس کو ریمیڈی مل سکتی ہے اس مقصد میں یہ ہوتا ہے کہ سیکشن 3 اور 4 کے تحت وہ سیشن کورٹ پر ایک اپلیکیشن فائل کرے گا جس کے جواب میں جو بھی سیشن جج ہے وہ پولیس کو آرڈر کرتا ہے اس کی انکوائری کے لیے جو متعلقہ تھانا ہوتا ہے اس کے ایسے چوکو یہ نوٹس جاتا ہے کہ وہ پندرہ دن کے اندر اندر یہ پوری انکوائری کر کے جو کہ جو کمپلینٹ ہیں اس نے الزامات آئیت کیے ہیں وہ اس پر پوری کی پوری رپورٹ پیش کرے سیشن کورٹ میں یہ پندرہ دن مزید ایکسٹریل ہو سکتے ہیں سبجیک ٹو دی رپورٹنگ اور سبجیک ٹو دی سرکمسٹانسز اس حوالے سے جب وہ ایسے چوک کی طرف سے تائینات کردہ آئی او اپنی تحقیقات مکمل کر کے سیشن کورٹ میں جب رپورٹ فائل کرتا ہے اور اس میں اگر وہ یہ بتا دے اپنے کنکلوجن یہ دے کہ واقعی اس شخص کو اس کی جائدات سے زبرستی بے دقل کیا گیا ہے تو پھر سیشن کورٹ اس قانون کے تحت اس شخص کو دس سال تک کی سزا دے سکتی ہے دوزا سترک کی اس میں امینڈمنٹ لائی گئی ہے جس میں سزا کو کم کیا گیا ہے اور جرمانہ بھی اس میں کم کیا گیا تھا اور دوزا سترک کی امینڈمنٹ میں کچھ اس طرح بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس قانون کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا تو اس میں یہ امینڈمنٹ پیش کی گئی ہیں کہ اگر کسی بھی کمپنیلنٹ کی درخواست انکوائری کے بعد جھوٹی غلط ثابت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ آئے کیا جا سکتا ہے یہ مکمل طور پر ایک کرمینل پروسیڈنگ ہوتی ہے لیکن اس میں ضروری یہی ہے کہ آپ تمام کے تمام واقعات اپنے دو گواہوں کے ساتھ جو ہے وہ کورٹ میں بھی سبمٹ کریں اور مطالقہ تھانے میں بھی پہلے سے پہلے ایک اپلیکیشن دیں اس اپلیکیشن کو بھی اپنے اس ریکارڈ کا حصہ بنانا ضروری ہے کہ جی میں تھانے میں بھی گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے اس طریقے سے بے دخل کیا گیا ہے لیکن پولیس بڑا مستحقان قانون ہے اور اس میں سیشن کوٹ کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ ساٹھ دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کرے اور روزانہ کی بنیاد پر بھی یہ کیس چلایا جا سکتا ہے اس سیشن کوٹ جب انکوائری کے بعد کوئی بھی اپنی رپورٹ کنکل کرنے کے بعد آرڈر دیتی ہے تو ساٹھ تیس دن کے اندر اندر آپ نے اس کی جو بھی انتاثرہ پارٹی ہے فرسکیہ کمپلینٹ کو اس میں جھوٹا قرار دیا گیا ہے یا پھر جس کے خلاف ایک اپلیکیشن گئی ہے اس کو سزا ہو گئی اس معملے میں اور وہ مجرم ثابت ہو گیا تیس دن کے اندر اندر ہائی کوٹ میں وہ اپیل دائر کر سکتا ہے